جب عرصہ حیات تنگ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ دیئے اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے حکمتِ عمالی کے ساتھ آپ نے ایمان کے ساتھ عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ سنتِ رسول کے ساتھ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا موجودہ حالات میں نبی کی صرف سے برت حاصل کریں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے آئیے دو چھر آیتوں کی روشنی میں اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ارز کیے دیتا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا للصلاة من یوم الجمعة من یوم الجمعة فسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فوض باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ضنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة بني اسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اثرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصر الذي باركنا حوله لنورياه من آياتنا إنه هو السميع البصير حاضر نگرامي پردہ نشین خواتین ملت موجودہ حالات هم اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی داد عصائی فرمائیں اور ظالموں کا قلع قمع فرمائیں حق قبل بالا فرمائیں اور باطل کا مقالع کریں آمین یا رب العالمين اور دوسرا پیغام ہم مسلمان ہیں آخری نبی کے امتی ہیں نبی رحمت ہیں تو نبی رحمت کے امتی رحمت بن کے رہنا چاہیے زحمت بن کے نہیں رہنا چاہیے ہر جگہ ہر جگہ ہر ماحول ہر حالات کے لئے ہمیں رحمت بننا ہے زحمت نہیں بننا ہے اور دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا ہے آپ جن حالات میں جیسے فیصلہ کیے ہیں ہمیں بھی وہ اسے کرنا چاہیے جذبات میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی بہاو میں بہ جانا چاہیے تجزیہ کر کے مومینانہ فراست و فہم کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے سٹینڈ لینا چاہیے حضرین آئیے میں آج آپ کے سامنے سب سے پہلے قبلہ اولہ ارد مقدسہ مسجد اقصہ کی تاریخ اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کیے دیتا ہوں پھر اس کے بعد موجودہ حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کو شرعی اعتبار سے سلامی نقطہ نظر سے کیا کرنا چاہیے وہ پیغام انشاءاللہ دوں گا حضرین خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بن اسرائیل کی پہلی آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا سبحان اللہ اثر بعبدہ لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر اللہ بارکنا حولہ بابرکت ہے وہ ذات سبحان ہے وہ ذات ہر آئیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سہر کروائی رات کے وقت میں چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی سارے انبیاء اور مرسلین وہاں پر جمع تھے اور سارے انبیاء اور مرسلین کی امامت آپ نے فرمائی آپ نے قیادت کی ہے لہٰذا ایک بات یاد رکھنا سارے انبیاء اور مرسلین کے ماننے والوں کو چاہیے کہ آپ کے جو امام ہیں آپ کے اماموں کے جو امام ہیں آپ کے انبیاء اور ہمارے انبیاء اور رسل کے جو امام ہیں ان کی امامت کو قبول کر لو یہ پیغام ہے حاضرین پھر وہاں سے آپ صلی اللہ سلم کو میراج لے جایا گیا آسمان کا سفر وہاں سے شروع ہوا بیت المقدس یہ بیت المقدس مسجد اقصہ جس کے تعلق صلی اللہ نے فرمایا جس کی اطراف و اکناف میں ہم نے برکتیں دی رکھی ہیں اس کی اطراف و اکناف میں بے شمار برکتیں ہیں اور ہم اپنے نبی کو بہت ساری نشانیاں دکھانا چاہتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے سماعت حقیقی معنی اس کے پاس ہیں بسارت و بصیرت اس کے پاس ہیں لہذا تمہیں چاہیے اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق چلیں حضرین مسجد اقصہ کے ساتھ ہمارا تعلق یاد رکھئے یہ ایمان کا تعلق ہے یہ عقیدے کا تعلق ہے مسجد اقصہ اور فلسطین کا مسئلہ اور بیت المقدس کا مسئلہ یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے مسلمان نے جہاں کا اور سارے عالم مسلمان کا مسئلہ ہے کیونکہ بیت المقدس اور اسی طرح سے مسجد اقصہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ہمارے عقیدے کا پارٹ ہیں اور مسلمان اور مومن کا ایمان و عقیدہ چاہے وہ کسی بھی جگہ پر رہے سب کا ایک ہوتا ہے اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم ایک ہیں یاد رکھئے تو بیت المقدس کا مسئلہ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہیں یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہیں یاد رکھئے میرے بھائیو اس مسئلے کو کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا نے اس کے بارے میں کافی فضیلتیں اور برکتیں اور سعادتیں سنائی ہے حضرین یہ انبیاء کا مسکن ہے ابراہیم علیہ السلام عساق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام اور اسی طرح سے عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام اور دیگر بہت سارے انبیاء اکرام کا یہ منبع اور مرکز اور مسکن رہا ہے اور آج تک بہت ساروں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں اور اللہ تبرک تعالیٰ نے اور شریعت اسلامی میں یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ کہ مکہ اور مدینے کے بعد دسر زمین کی سب سے زیادہ فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ ہے ملک شام اور جب ملک شام حدیث میں کہا جاتا ہے آج اس کو چار پانچ حصوں میں تخصیم کر دیا گیا ہے فلسطین اسرائیل جارڈن شام یعنی جس کو سیریا کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے اردن جارڈن جس کو اردن کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے ایروشالم جس کو جیروجالم کہا جاتا ہے یہ سارا ملاکر نبی کے زمانے کا شام ہے اور جب ملک شام کہا جائے یہ سارے کے سارے مراد ہیں یہ سارے کے سارے مراد ہیں یاد رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارد المنشر والمحشر قرار دیا ہے نبی نے فرمایا یہ ملک شام اور شام کہا جائے تو یہ ساری سرزمین مراد ہیں کہا کہ یہی پر یہی پر مسلمان آخری زمانے میں جمع ہوں گے یہی پر یاد رکھئے کہ مہدی یہی پر جمع ہو کے یہی سے خلافت کا آغاز فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی وہی پر ہوگا وہی پر مسلمان جمع ہوں گے اور وہی پر حشر کا میدان بھی ہوگا ارد المنشر والمحشر ساری فضیلت والی یہ جگہ ہیں یاد رکھی میرے بھائیو آئیے کچھ اور فضیلت ہم معلوم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے عصرہ اور میراج کے سفر میں سارے انبیاء کی وہاں پر امامت فرمائی تو گویا کہ یہ سارے انبیاء کے جمع ہونے کی جگہ ہے پھر اہی اور اسی طرح سے یاد رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا تین مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے زیارت کرنے کی اجازت ہیں ایک ہے مسجد حرام مسجد نبوی دوسری اور تیسری ہے مسجد اقصا یا بیت المقدس جہا پر نماز روایتوں میں اختلاف کے ساتھ بعض روایتوں میں ہزار بیت المقدس میں نماز پڑھنا ہزار کے برابر ثواب ہے بعض روایتوں میں پانچ سو کے برابر ثواب ہیں اور بعض روایتوں میں اڑائی سو کے برابر ثواب ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو جیسے کعبے میں نماز پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ثواب ایک لاکھ کے حرمائن شریفائن جانے سے اور حج عمرے کے نیت سے کعبہ جانے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بیت المقدس کی زیارت سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہاں حباؤ حدیث ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا نسائی اور ابن ماجہ کی صحیح لوایت ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سلیمان علیہ سلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا بیت المقدس کو تعمیر کیا ویسے بیت المقدس یاد رکھ کیے روح زمین پہ سب سے پہلا گھر کعبہ ہیں مکہ میں جو گھر ہیں یہ سب سے پہلا گھر ہیں اور دوسرے نمبر پہ جس گھر کی تعمیر ہوئی ہے وہ بیت المقدس ہے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول روح زمین پہ پہلا گھر کون سا ہے پھر پوچھا گیا سم آئی اس کے بعد کون سا تو آپ نے فرمایا بیت المقدس ہیں اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد ایک اولاد اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں تھے اور دوسرے اولاد عساق علیہ السلام جو فلسطین میں اور شام میں وہاں پر بیت المقدس کے پاس تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے اللہ اکبر اور یاد رکھی یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور دیکھا جائے تو یہ چچازات بھائی ہیں دونوں چچازات بھائی ہیں اور اس اعتبار سے دیکھا جائیں تو سب کا سلسلہ جا کے ابراہیم علیہ السلام پر جھڑتا ہے حضر کرنے کے بعد انہوں نے تین دعائیں کی ایک دعا کہا اللہ مجھے اسی حکومت عطا فرما اس طرح کی حکومت کسی اور کو مت دے دوسری دعا کہا کہ جو اس جگہ پر اس گھر میں بیت المقدس میں آئے سواب کی نیت سے یا نماز پڑھے اللہ تو اس کو گناہوں سے اسے پاک ساف کر دے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے جیسے حجر عمری کے تعلق سے کہا گیا نبی نے فرمایا یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی قبول ہو جائے گی اور تیسری ہے مغفرت کے تعلق سے حضرت نگرامی عرض شام اور فلسطین یہ ملائکہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اس کو اپنے پروں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اکبر فرشتے پروں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں چنانچ حدیث سن لیں شگلبانی نے صحیح کہا اور سلسلہ صحیح میں ذکر فرمایا زائد بن ثابت فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو فرماتے ہوئے سنا یا توب علی شام شام کے لوگوں کے لئے خوش خبری ہے یا توب علی شام شام کے لوگوں کے لئے خوش خبری نبی نے دو مر فرمایا اللہ کے رسول یہ کس وجہ سے یہ خوش خبری ہیں آپ نے فرمایا تلک پھر اسی طرح سے قیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تحط فرقوں میں بڑھ جائے گی ایک فرقہ جو طائفہ منصورہ ہیں اور طائفہ منصورہ کے تعلق سے یہ حدیث غور سے سنیں مسجد احمد اور مسجد بزار کی صحیح روایت ہیں اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے سند کو صحیح قرار دیا ابو امام الباہیل رضی اللہ عنہ پیار نبی صلی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت حق پر بر قرار رہے گی قیامت کی صبح تک اور کوئی ان کو پسپا اور رسوہ نہیں کرسکتا ہے یاد رکھیں کوئی اس کو ختم نہیں کرسکتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ سلام سے فرمایا قیل یا رسول اللہ وَعَيْنَهُمْ یہ کہ کون ہیں اور یہ ہے کہ وہ کہاں ہوں گے اس روایت میں کیا ہے وَعَيْنَهُمْ وہ کہاں ہوں گے اللہ کی رسول نے فرمایا قال بیت المقدس وَعَكْنَافُ بَيْتِ المقدس بیت المقدس اور بیت المقدس کے اطراف وَعَكْنَاف میں رہنے والے لوگ اللہ اکبر یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ بیت المقدس کے فضیلت ہیں اور دوسری روایت میں اور اس روایت کو شاکر نے صحیح قرار دیا ہے پیارنبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میں سونے اور جاگنے کے درمیان میں تھا اور اسی میں میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے خواب کا بیان فرمایا اور اس میں ملک شام کی فضیلت وں یہ ہیں کہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کی جگہ ہے کیوں ہر نبی نے اپنے بارے میں کہا مسلمان ہیں اس کو بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مسلمان ہو جاؤ کہا کہ میں مسلمان ہوں یاقوب علیہ السلام نے اپنے سارے اولاد کو بٹھا کر نصیت کی ہے کہا کہ دیکھو تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے ساری اولاد نے یہ کہا اور کی بارہ اولاد نے یہ کہا کہ ہم آپ کی اور آپ کے آبا وَجْداد کی رب کی عبادت کریں گے اور سب نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمون ہم سب مسلمان ہیں اور ظاہر سی بات ان کا جہاں پر مسکن رہا ہیں وہ مسلمانوں کی سرزمین ہونی چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں وہاں پر آخری نبی نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی اور سارے انبیاء سے اللہ کہ انڈیا میں اس سے پہلے پانسو ہزار کی نوٹ موجود تھی اس پہ ٹینزیکشن ہوتا تھا دو ہزار سولہ تک لیکن دو ہزار سولہ کے بعد اسے کیا انڈیا کی وہ جو پانسو کی نوٹ ہے اس پہ ٹینزیکشن ہوگا کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس کی ختم ہو گئی ہے اب ٹینزیکشن کس پہ ہو رہا ہے نئی نوٹ پر یہ بھی پانسو کی نوٹ ہے وہ بھی پانسو کی نوٹ ہے لیکن اس کی ختم ہو گئی ہے اس کی باقی ہے اب چاہیے ہم مانتے ہیں مانتے کہ پانسو کی نوٹ تھی ہم مانتے کہ پچھلے انبیاء اور رسول کی شریعتیں تھی ان کی کتابیں تھی وہ برحق تھی لیکن ان کے ٹینزیکشن پیریڈ ختم ہو چکی ہے اب اگر کسی پر ٹینزیکشن ہوگا آخری کتاب آخری شریعت آخری نبی کے طریقے پر یہ کوئی میں اپنی زور زبردستی نہیں کہا رہا ہوں میں آپ کو شریعت اعتبار سے حق کے ساتھ اور لوجیکل ہر اعتبار سے دلیل دے رہا ہوں اور آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی حق کو سمجھو ٹٹولو تلاش کرو اور اس کو قبول کر لو تو ظاہر سی بات ہے جب نبی نے اس سرزمین پہ بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت فرمائیں تو ظاہر سی بات ہے اس نبی کے ماننے والوں کو یہ سہرہ پہنچتا ہے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہاں پر امامت کروائے اور اس کے علاوہ آپ چلیں پھر اس کے بعد حضرت عمر عنہ نے رومیوں سے اس کو حاصل کیا بیت المقدس کو حاصل کیا بیت المقدس کو حضرت عمر عنہ کے حاصل کرنے کے بعد پھر سلیبیوں کے زمانے میں اس زمانے میں کیا ہوا پھر دوبارہ بیت المقدس کو دوسروں نے قبضہ کر لیا ہے پھر اس کے بعد سلطان نور الدن زنگی کے بہت سپہ سلار سلطان سلاہ الدن ایوبی نے اس کو حاصل کیا اور اس کے دور سے سنیں اگر آپ شروع سے آج تک کی تاریخ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ دیر مسلمانوں کے قبضے میں ہی یہ رہی ہے بیت المقدس یہ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ رہا ہے اور ساری تاریخ میں بتا رہا ہوں انبیاء کے شروع سے لے کر اور پیارے نبی کے بعد سے لے کر بھی آج تک بھی دیکھیں گے تب بھی مسلمانوں کے پاس یہ زیادہ رہا ہے لہذا مسلمانوں کا حق اس میں حاصل ہونا چاہیے پھر اس کے بعد دوسری عالمی جنگ کے بعد حالات بدلیں اور اسی طرح سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا آج سے تقریباً سو سال پہلے کی بات ہے انیس سو چوبیس میں یہ ختم ہوا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے ایک تیر سے دو شکار کیا یعنی وہاں پر قابض لوگوں کی شرارت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے اور عربوں کے سینے میں خنجر چبھانے کے لئے بیچ و بیچ میں عربوں کے بیچ و بیچ میں لاکے ان لوگوں کو بسایا گیا ان لوگوں کو بسایا گیا انیس سو اٹھالیس میں انیس سو اٹھالیس میں ان کو لاکے وہاں پر بسایا گیا اور جب وہ بسیتے شروع میں آئے تھے کیا ان کی حالت تھی کیا بے سر سامانی کا عالم تھا کیا بھکماری پریشانی کی حالت تھی ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا جانتی ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہ مسلمانوں کی ذرہ نوازی ہے یہ مسلمانوں کی اس ساتھ ذرفی ہیں کہ آپ کو جگہ دیئے ٹھکانہ دیئے موقع دیئے ہیں لیکن جس برتن میں کھائیں اسی میں چھے دیولی بات ہے یاد رکھیں اس کے بعد یہ ہوا کہ انیس سو سٹھ میں یعنی نائنٹین سکسٹی سیون میں ان کو بسایا گیا نائنٹین فارٹی ایٹ میں اس کے بعد تقریبا بیس سال کے آس پاس کے عرصے میں ان لوگوں نے مکمل طریقے سے قابض ہو گیا اور بیت المقدس کو قبضہ کر لیا زائر سی بات آپ کو حقی نہیں پہنچ تا ہے آپ کو تو یہاں بتایا گیا احسان کر کے پھر اس کے بعد اس وقت ایون کا بھی فیصلہ ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ایون نے بھی بار بار یہ مسئلہ اٹھایا یہ اور بات ہے کہ اشارہ کہیں آرہ ہے نشانہ کہیں آرہ ہے کہنا کچھ آرہ ہے کرنا کچھ آرہ ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں کہتے تو ہیں کہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ناجائز قبضہ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو ظلم ڈھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو ڈھکیل رہے ہیں ان کے بستیوں کو جاڑا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے میڈیا پر ان کا قبضہ ہے دنیا والوں کو جو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقیقت کچھ اور ہے زمینی حقیقت کچھ اور ہے میرے بھائیو یاد رکھئے اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے قابض ہو گئے اور ظلم اڑھاتے رہے آہستہ آہستہ ان لوگوں پر آج تک ظلم کر رہے ہیں اور یہ لوگ اب یہ مسئلہ میں آپ کو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھی یہ ظلم ظلم ہے کسی بھی شریعت میں کسی انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے لیکن یہ کہا کہ یہ اقل مندی ہے کہ کھانا پانی بند کر دیں آپ ہسپٹل میں حملہ کریں آپ مذہبی علاقوں میں حملہ کریں آپ انورسٹی کو برباد کریں یہ حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو زور زبر دستی ہے یہ ظالمانہ کروائی ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ 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 اور ہمارے لئے آپ کے اور ہمارے لئے یہ میں آپ کو اور اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں شیخ البانی رحمہ اللہ کے فتوے کے ذریعے سے اور شیخ البانی رحمہ اللہ کس فتوے پر بہت سارے لوگوں نے شیخ پر انظام لگایا کہ شیخ یہودی ہے اور میں یہ کہوں گا نقل کروں گا شیخ کا فتوہ تو میرے اوپر بہت سارے لوگ فتوے ہاں کہیں گے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یاد رکھئے شیخ کے تعلق سے یہ فتوہ شیخ کے ایک شاگر آپ پہلے علم حاصل کریں پڑھیں شیخ کے شاگرد ہیں شیخ مشہور حسن آل سلمان شیخ کے بہت نائینا شاگرد ہیں اور سلیفیوں کے سرخیل ہیں انہوں نے کتاب لکھے السلیفیون وقضیت فلسطین واقعون الحاضر یعنی آج موجودہ دور میں فلسطین کا مسئلہ شیخ علوانی رحمہ اللہ کے فتوہ بہت بڑی کتاب ہے 126 سفے کی کتاب ہے پڑھنا چاہیے لیکن عربی میں ہے حضرین شیخ سے کسی نے سوال کیا کہ قضی فلسطین فلسطین کے مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم اس کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم اس کو آزاد کیسے کرا سکتے ہیں بیت المقدس کو تو شیخ نے بہت ہم مدبران حکیمان اور بہترین ایک بصیرت آمیز فتوہ دیا کہا کہ دیکھو بیت المقدس سے بڑھ کے ہیں ہمارے لئے کعبہ کعبہ یہ تو مسلم ہے فلسطین سے بڑھ کے ہمارے لئے مکہ مکہ اس سے بڑھ کے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم جب مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ سلم کمزور تھے نہتے تھے آپ وہاں پر دین کو قائمت دین قائم کرنے والوں سے میں پیغام دے رہا ہوں آپ مکہ میں دین کو قائم نہیں کر سکے یعنی وہاں پر ظلم زیادت کافروں کی زور زبردست تھی اور ان کا راج تھا آپ کمزور تھے تو آپ نے کیا کیا کعبے کو مسجد حرام کو کافروں سے آزاد کیا آپ وہی پر رہے شیخ نے کہا آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ گئے کعبے کو آزاد نہیں کیے اور آپ خام آب مجھے ماروالا معملہ نہیں کیے کبھی کبھار صحاب اکرام جوش میں آجاتے تھے کہ ہم تلوار نکال لیں یاد رکھیں میرے بھائیو یہ ہمارا حال ہے عوام کو چاہئے کہ جو صحیح ربانی علامہ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہو اور یہاں وہاں میڈی اور دوسرے کے بھڑکاؤ بھاشن میں اور مکہ کو چھوڑ دیئے اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے حکمت عمالی کے ساتھ آپ نے ایمان کے ساتھ عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ سنت رسول کے ساتھ تو میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں حضر نگرامی اگر آپ حالات دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام شروع سے تکلیف میں پریشانی میں رہے وقت کا ظالم و جابر بادشاہ نمرود اور نمرود کے ظلم سے تم سہر رہے تھے آخر کار جب وہاں آپ کاروائی کر کے آ بیل مجھے مار اور یاد رکھیں میں نے بتایا نا کہیں پہ اشارہ اور کہیں پہ نشانہ ہے یہاں سے راکٹ کوئی پرانے زمانے کا راکٹ داگتا ہے اس میں کسی کو نقصان تو ہوتا نہیں ہے اور اسلامی طریقہ بھی نہیں کہ خامہ خامہ میں راکٹ داگ بھگت ہیں اور ایک سبردست سیاست پولٹکس چل رہی ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس لئے آپ اسے باہر نہ ہو اور آپ الٹے سیدھے کومنٹ نہ کریں الٹے سیدھے لائک کرنا کومنٹ کرنا ہر ویڈیو میں ہر چیز میں اور شیئر کرنا مت کیا کریں کیا کرنا ہے آپ کو آپ ایمان و عمل کا جائزہ لو ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ میں نے بتا دیا ہجرت کر گئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا پول بالا کیا مکہ کو آباد کیے دیکھو ایمان عقیدہ اور اس کے ذریعے سے آپ نے پھر دنیا کو جیتا ہے اس کے بعد آئیے موسی نمبر 128 میں فرمایا کہ بنی اسرائیل موسی علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کی موسی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف ہوتی تھی آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا فائدہ ہوا ایمان اللہ کے یہ کہنے لگے موسی علیہ السلام نے جو پیغام دیا آج کے حالات اور ماحول میں ہمارے لئے یاد رکھی یہ نسخہ کیمیا ہے اس کو اچھی طرح سے دماغ میں رکھیں سرعہ آیت نمبر 128 موسی علیہ السلام نے کہا میری قوم موسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی مدد طلب کرو اللہ سے مدد مانگو اللہ کی حفاظت میں آجاؤ اور صبر کرو صبر کرو ابھی آپے سے باہر نہیں ہونا ہے ابھی غلط اقدام نہیں اٹھانا ہے ابھی آپ کو راکٹ نہیں حملہ کرنا ہے ابھی آپ کو آگے بڑھ کے نہیں کرنا ہے یاد رکھئے میرے بھائیو یہ غلط ہے اللہ کی مدد پہلے حاصل کرو اللہ کی مدد دبائے گی جب آپ مومن بنیں آپ کا عقیدہ صحیح ہو توحید پرست ہو منعج سلف پہ آپ رہیں سنت رسول کی شہدائی بنیں تب جا کر آپ اچھے اخلاق و کردار کے اب حامی بنیں یاد رکھئے شکلوانی رحمہ اللہ کے اور فتوہ ہیں انہوں نے کہا کہ ساری انہوں نے کہا ہم سلافیوں کا یہ پرابلم ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سوچیں اور شیخ حکیم تھے اس امت کے لیے بہت بڑے محدث تھے رحم اللہ رحمت و اس کے بعد مسلم نے اپنے قوم سے کہا یہ دو کام کرو سبر کرو کنٹرول میں آتا ہے اللہ تعالی زمین کے وارث بنا کر حکومت دے کے بھی آزماتا ہے حکومت چھین کر بھی آزماتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا تم کیا کرتے ہو جو حکومت پانے کے بعد ظلم ڈھا رہے ہیں ان کا خاتمہ ہونا ہے ہونا یاد رکھو اور جو حکومت ختم ہونے کے بعد بھی ظلم کر اللہ کی مدد حاصل کرو سبر کرو اور یہ سرزمین اللہ کی ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا وارث بناتا ہے وارث بنا کر اللہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن انجام کار متقین کے لیے ہے تم متقی بن جاؤ پرزگار بن جاؤ حدیث ولی کو میعا پر کوٹ کرنا چاہوں اللہ کہتا ہے جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اللہ کے ولی کون ہے انجام کار متقی لوگوں کے لیے ہے اللہ کے ولی بن جاؤ اللہ کیا کرے گا اب حدیث قلصی کو سن لے جو میرے ولی بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں ایمان اور تقوی کے بعد میرے میرے اولیاء اللہ نے خود فرمایا اس حدیث میں فرائض کی پابندی کرتے ہیں نوافل کا احتمام کرتے ہیں میری قربت اور محبت کے اقدار ہو جاتے توفیق دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی کے ہاتھ پائر کان مو نہ اللہ کے ہیں اس کے بعد آخر میں کہا اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں میں ان کو پناہ دیتا ہوں اللہ کی پناہ اور پرٹیشن میں آنا چاہتے ہو اللہ کے ولی بن چاہو ایمان تقوی فرائض سنن نوافل اور سنت رسول اخلاق اور عقیدے کے ذریعے سے میرے بھائیو آج مسلمانوں کا یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنایا کرو اور آخر نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے سرحہ ہجر کی آخر آیت میں پیغام دیا آئی نبی ہم جانتے ہیں کہ کفار و مشیقین آپ کو پریشان کر رہے ستا رہے تکلیف دے رہے ظلم کے پہاں ڈھا رہے ہیں کہا کہ دیکھو اللہ کی تسبیح تامید ذکر عذکار اور عبادتوں میں مصروف رہو و کم من الس س ج دیکھو اللہ کی عبادت مرتے دم تک کرتے رہو تو اللہ تمہارے اجتماعی انفرادی سارے مسائل کا حل کرے گا تم کو یہ کرنا چاہیے حضر نگرامی پیارے نبی صلی اللہ نے ہی پیغام دیا اب آخری بات میں نے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی اور وقت کے تینوں ظالم نمرود فراؤن اور اسی طرح سے بیت المقدس کعبہ ان سب کے حوالے مکہ مدینہ اور ارز فلسطین ارز شام کے حوالے سے بات رکھ رہا ہوں اس کے بعد کہا کہ دیکھو اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو پانچ میں وَلَقَدْ قَتَبْنَا تِذُّورِ ہم نے پچھلی کتابوں میں صحیفوں میں یہ بات لکھ دی ہے مِمْبَادِ ذکر ذکر کے بعد واز و نصیت کے بعد تو میں بھی آپ کو واز و نصیت کے بعد اللہ کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اَنَّ الْأَرْضَ کے زمین یو اِرِسُحَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ زمین کے وارث اللہ کے نکوکار بندے ہی ہوں گے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آپ نیک بن جاؤ ایک بن جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا وَاللَّهُ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ نکو کاروں کے کارساز اور مددگار حامی و ناصر ہے شخصالِ عُسائمین ایک بہترین یہ آرٹیکل ہے شیخ سے بھی پوچھا گیا کہ ہم بیت المقدس کو یعنی بیت المقدس کو اور مسجدِ اقصہ کو کیسے دوبارہ بازیاب کر سکتے حاصل کر سکتے ہیں شیخ نے بھی ہی کہا کہ تم دیکھو مسلمانوں سے خطاب کیا تو تم مسلمان بن جاؤ مسلمان بن جاؤ توحید والے بن جاؤ سنتِ رسول کے شہدائی بن جاؤ اچھی اخلاق و کردار والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دوبارہ واپس کرے گا اللہ واپس کرائے گا ظلم و زیادتی کے ذریعے سے نہیں غلط رویوں کے ذریعے سے نہیں اور نفرت کا نفرت کا طریقہ اپنا کر نہیں ہے اور یاد رکھیں کہ غلط طریقے سے جنگ کے ذریعے سے سلوشن ابھی ہونے والا نہیں ہے اسی لیے یہ ہمارا پیغام ہے جو جنگے اور غزواتیں ہو رہی ہیں یہ جنگے غلط ہیں یاد رکھی اس سے معصوموں کا اور بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے اور یاد رکھی اس سلسلے میں سارے ایوین کا سب کا یہ ہے کہ فلسطین میں جو لوگ قابض ہیں وہ ناجائز طریقے سے قابض ہیں وہ ہٹنا چاہیے اور ہر ایک اس کا برابر کا حق ملنا چاہیے یہ ہونا چاہیے ظلم کے خلاف ہم ہیں اور یاد رکھیے غلط چیزوں کے خلاف ہم ہیں اور ہمارا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے ہم سب کو یہی پیغام دیتے ہیں اور شیخ صالح عسیمین نے اس آرٹیکل میں جو آیت نوٹ کی ہے کوٹ کی ہے اس کو کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں سورہ حج کی آیت آیت نمبر چالیس اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی قدرتو والا ہے قدی ہے طاقتور ہے زبردست ہے اللہ دینا انمکنناہم فی الارض وہ لوگ جن کو ہم اگر زمین پہ حکومت عطا کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اقام الصلاح نماز قائم کرو مسلمانوں حکومت چاہتے ہو عقیدہ ایمان کے بعد تم کیا کرو نماز قائم کرو وآتاو الزکاة زکاة ادا کرو غریب کا حق جلدہ جلد پہنچایا کرو یاد رکھو تو کیا ہوگا وآمارو بالمعروف اور بھلائی کا حکم دیتے رہے ونہو عن المنکر برائیوں سے روکتے رہے ظلم و زیادتی سے روکتے رہے ظلم و زیادتی کرتے نہیں رہے وللہ آقبت العمور اور اللہ کے لیے ہی تمام معاملات کی انجام ہے لہٰذا میں آپ کو شاید حالات کے تناظر میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں غلط راہوں سے غلط پروپیگنڈوں سے غلط چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائیں یلالعالمین جو ظالم ہے تو ان کا ہاتھ روک لیں ظالموں کا قلعہ کما فرما اور جو مسلمین ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر الدین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما ہمارے سرزمین مقدس کی اللہ تعالی تو حفاظت فرما اللہ تعالی سارے مسلمان کے اولاد الامر علامہ دعا مبالغین عوام اور مسادر مراکس سنٹر سے سب کی اللہ تعالی تو حفاظت فرما اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جا مظلوموں کی دادرسائی فرما اللہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے آمین و آخر دعا الحمدللہ رب العالمین